دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے پنجاب اور سندھ بینک کے لئے لیکن اسے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ چینل کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں پلیس سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے اور ڈیمیٹ سرائش ٹرڈنگ کاؤنٹ کے لئے ڈسکپشن باکس میں لنک دیا گیا ہے دوستو پنجاب اور سندھ بینک کی طرف سے ایک کلیریفیکیشن جاری کیا گیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے لیکن دوستو اسے پہلے اس کمپنی کے سٹاک پرائز کی بات کریں تو اس بینک میں دیکھے گا لاسٹ رننگ سیشن میں 15.50 روپے اوپن ہوا 15.20 کا لو اور 15.50 سے ہائی نہیں بنایا اگر ہم وولیم کے بات کریں تو 1,991 مارکٹ کیپ 10,302 کرو روپے پنجاب انسیند بینک کا 52 ویک لو 13.10 کا اور ہائی ہے 22.70 کا پرموٹر یعنی بھارت سرکار کی جو شیئر ہولنگ ہے مارچ کورٹر کے ان تک اس کمپنی میں 98.25 پرسنٹ ہے ایف آئی آئیز نہیں ہے ڈی آئی آئیز 0.64 پرسنٹ اور پبلک کے پاس 1.1 اور ادر کٹیگری کے انویسٹرز کے پاس 0.01 پرسنٹ کی ہولنگ ہے دوستو ایک چھوڑی سی خبر ہے خبر یہ ہے کہ پنجاب انسیند بینک کے منیجنگ ڈیریکٹر کی طرف سے یہ کلیر کیا گیا ہے کہ اس فنانشل یہ 2023 میں کسی بھی طریقے سے بھارت سرکار سے کیپٹل انفیوزن کے سپورٹ کی جرورت نہیں ہے نہیں پڑے گیا آگے آگے انسیند کی ایف آئی 2023 کی بات کر رہے ہیں آگے مطلب اس کے آگے کی بات نہیں کر رہے ہیں تو پنجاب انسیند بینک would not require any further capital infusion from the government of india to meet growth needs during the current financial year یعنی growth کی ضرورت کیلئے سرکار سے capital infusion کے اوپر ہمیں dependent نہیں رہنا ہے اور نہ ضرورت پڑ رہی ہے اور پچھلے دو سالوں میں پچھلے two previous year میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو پتا ہوگا کی گورنمنٹ آف انڈیا نے پانچ ہزار پانچ سو کروڑ اور چار ہزار چھ سو کروڑ روپے کے نان انٹریسٹ بیرنگ وی کاب بانڈز کے جدیہ انفیوز کیا تھا اور چھیالیس سو کروڑ روپے کے انفیوزن کے ساتھ گورنمنٹ آف انڈیا کے جو ہولڈنگ ہے اس کے اندر مارچ تھرڈی فرس ٹوانی ٹوانی ٹو کے اند تک نائنٹی ایٹ پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ ہو جاتی ہے جیسا کہ میں نے اے بھی پئی چارٹ کے مادенным سے بتایا capital adequacy ratio bank کا improve ہو کر کے 18.54% دیکھنے کو ملا at the end of this march quarter from 17.06% at the end of financial year 2021 march quarter ठीक ہے اور اس capital support کی مدد سے بھارت سرکار کے اس capital support کی مدد سے capital adequacy ratio بینک کا کافی امپروف ہو چکا ہے آرڈی تو بینک دوستوں جو بھی capital کے requirement ہے ان سبھی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے sufficiently اس کے پاس capital ہے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو credit growth کے لیے ضرورت پڑتی ہے رائٹ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس بار ہمیں سرکار کے اوپر depend رہنا پڑے ایسا ہے آپ نے managing director کی طرف سے بتایا گیا جہاں تک FY 2023 کے اندر loan growth کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ 8 سے 10% تک مان کے چل رہے ہیں کہ FY 2023 میں ہمیں loan growth دیکھنے کو مل سکتی ہے دوستو additional provision کر کے bank نے already اپنی balance sheet کو strengthen کرے بیٹھا ہوا ہے اور انہوں نے جو بھی fraud cases ہیں ان کے خلاف 100% کا proactively provision بھی کیا ہوا ہے دوستو bank نے پچھلے ہی مہینے سری infrastructure finance اور اس کی ایک unit ہے سری equipment finance limited ان دونوں account سے جو associated amount تھا پہلے والے سے 510.16 کروڑ اور دوسرے والے سے 724.18 کروڑ ان دونوں accounts کو fraud declare کر دیا تھا اور آپ کو پتا ہے union bank of india نے بھی ان دونوں accounts کو fraud declare کیا ہوا ہے right تو union bank کی تو خیر یہاں ہم بات نہیں کر رہے ہیں اس کا اس میں جو exposure rate 2900 something کروڑ کا ہے جبکہ پنجاب انسیند bank کا اگر آپ دیکھیں تو 724 کروڑ اگر ہم اس کو مان لیں equipment والی company کو اور 510 کروڑ اس کو مان لیں تو 1234 کروڑ کے آس پاس 12234 کروڑ روپے کے آس پاس کا total پنجاب انسیند bank کا exposure rate infrouse rate equipment کے اندر تو دوستو یہ ایک چھوڑی سی خبر تھی جس میں ہم نے جانا کہ پنجاب انسیند bank جو ہے financially 2023 کے اندر capital infusion کے اوپر dependent نہیں رہے گا اس کے پاس already well capital ہے تاکہ کسی بھی دریقے کی situation کو tackle کر سکے اس کو ابھی اس financial year کے اندر سرگار سے کسی بھی دریقے سے capital infusion کے روپ میں مدد کی ضرورت نہیں ہے right اچھی بات ہے چلی خیر اپنا خیال کی دوست آگے ملیں گے ہم next information کے ساتھ تب تک take care یا